کہ زیل حجہ کی یہ دس دن جو آنے والے ہیں یہ بہت اہمیت والے دین ہیں پورے سال میں ان دنوں جیسا کوئی عذبت والا دین نہیں ہے کوئی مہنہ نہیں پیارے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ اَفْزَلُ اِنْدَ اللَّهِ کہ کوئی بھی زمانے میں کوئی بھی دنوں میں کوئی بھی سال میں اس سے افضل کوئی دن ہوئی نہیں سکتا ہے وَلَلْ أَمَلُ فِي النَّحَبُّ إِلَى اللَّهِ اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے ان دس دنوں میں جو عمل کیا جائے اس سے زیادہ پھر آپ نے فرمایا فَاَقْثِرُ فِيهِنَّ مِنَتْ تَحْلِيلِ وَالتَّذْكِيرُ وَالذِّكْرِ کہ ان دنوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ کی تحلیل بیان کرو اللہ کے رسول پر تم درود پڑو اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ سِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِسِيَامِ سَنَتِن اور اس دس دل حجات کے نو دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا ان دس راتوں میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ثواب کرتا ہے اور شب قدر کی فضلت ہم رمضان المبارک میں سنتے ہیں تو یہ جو دن زل حجہ کے آ رہے ہیں ان دنوں کو ہم عظمت سے دیکھیں شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب چاہیں تو رات کا قیام کرنے زل حجہ کے اور ایک ایک سال کا روزہ چاہیے نو سال چونکہ ہم نو روزے ہی رکھ سکتے ہیں دسوہ قربانی کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو جس بندے کو جس خوش قسمت کو یہ دین مل گیا اور اس نے اگر ان دنوں میں کچھ بھی روزے رکھ لئے تو گویا کہ ایک روزے کا ثواب ایک سال کے برابر ہے تو آنے والے دینوں کی قصرہ ہم عظمت کرتے ہوئے قدر کرتے ہوئے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دین بھی ہمیں نصیب ہو گئے یا نہیں اگر نصیب ہو گئے تو کچھ تو عمل کر لیں اور دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل کرنے کا فرمایا اس میں کوئی قید نہیں لگا ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرو تو کیا کرنے کا منت تحلیل و تکبیر و ذکر لا الہ الا اللہ کی قصرت پڑا کرو اس میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں کوئی جگہ کی ضرورت نہیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے آتے جاتے کسی حال میں بھی ہو تھوڑا بھی ذکر کر لیں گے تو عزیزو اس میں ذکر کیا قیامت کی دن ہمارے لئے شفارس کا سبب منے گا اس میں ذکر کیا قیامت کے دن رفع درجات کا سبب بنے گا ہمیں معلوم ہے کہ جنت